یہ ایک چیز پتہ لگی ہے ابھی یہ کہ یہ سنسر ہے ہی ہونا دنسان اس کا ہوا کو گھرین تھا اس کا اگر بطا رہے ہیں فلٹ یہ چھینز کر کے دیکھ رہے ہیں ابھی ہالو گائیز ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ اور آج ہے سترڈے سات تاریخ ایسا ہے اور گیارہ بچ گئے ہیں گیارہ بچ کے مومنٹ رہ گئے اور میں نے کچھ ٹیم پر سروس کرائی دو دن بعد ہی چیکن دن لائٹ آگئی تھی جو کی میں نے شاید شورٹ میں بتائی تھی اس کے بعد میں میں سرویس ہنٹر گیا تھا صحیح کیا لائٹ صحیح ہو گئی تھی میری اسکین کیا انہوں نے اسکین کرنے کے بعد میں لائٹ چلی گئی وہاں پہ انہوں نے بلا ہسٹری میں ہے اسٹری میں کوئی دکت نہیں ہوتی تو پھر میں گاڑی کو لے گیا گیا تھا سندے کو سندے کی دن ہی سام کے ٹائم پہ لائٹ دوبارے سے آگئی پھر میں نے دوبارے کو فون کہ دوبارے لیا جانا اب چیک کر کے سائین کر کے پاتھ دیں گے تو میں دوبارے لے گیا ہرا دوبارے سکین کر دیا بھر ٹائم فلائٹا گئی ہے میں بی چھوٹے دیر بعد ہم دخواست ہوتا ہے تو میں دوبارے سے جا رہا ہوں تھرڈ ٹائم اور اس بار میں نے ان سے بات کیا ہوا کہ بار باری اور اس کیوں کو بھی سرویس کے بعد سرویس کے پہلے حد ley یا ہوتا ہوتا نہیں کہ ہماری غلطی ہوتے ہیں اور سرویس کے بعد میں کیوں ہو رہا ہے جب سینٹر سے گھر نکل چکی ہے اس کے بعد میں چیک اندلائٹ آ رہی ہے کچھ نہ کمی رہی ہے پھر تو سینٹر کی یا پھر کسی چیز کی جو کیوں پر کرنی پا رہے ہیں بار بار سینٹر سے چھوڑ رہے ہیں تو اس بار میں ان کو سینٹر سے بات کی ہے ان کے تو ان سے بولایا کہ چاہے گھر دو دن رکھنی پڑ جا آپ کو بر صحیح طریقے سے ٹیسٹ کر کے کہ جب آپ گاڑی کو مجھے پروک کرنا ہے کہ گاڑی ہو گئی کمپیٹ جب بتانا آپ پر جب میں گاڑی لے کر جاؤں گا چھوڑنے پڑ چھوڑ بھی دیں گے بات یہ کہ بار بار آنا جانے سے سینٹر ثرڈ ٹائم چوتھی بار آ رہا ہوں میں ایک بار سینٹر کرنے کے بعد میں لائٹ آئی جب آیا لائٹ کرنے کے بعد میں پھر دوبارے گیا اب میں چوتھی بار جا رہا ہوں اسی چکر سیم پرولم کے چکر میں سینٹر پہ بھی آ رہی ہے پیٹر پہ بھی آ رہی ہے مجھے گا کہ پیٹر پہ چھلے جائے گی میں نے پیٹر پہ چلائی گاڑی کم سے کم سو کلومیٹر جب بھی لائٹ نہیں گئی تو مطلب کی پرولم کچھ ہے تو سینٹر کی ہے کس چیز کی ہے وہ تو پتا نہیں تو اب چلتے ہیں دیکھتے کیا بتاتے ہیں اس کی بارے میں کتنا تائم لگتا ہے اس میں کیا پرولم نکلتی ہے کیا نہیں نکلتی ہے ایک چلی ہماری گاڑی انڈر وارانٹی ہے بھی درودہ ستہ اس تک کی وارانٹی ہے اور ایک لاکھ کلومیٹر تک کی ہے تو جو بھی ہوگا سروس کے انڈر وارانٹی بدلہ جائے گا جو اگر کچھ خراب بھی نکلتا ہے تو بیسے تو مجھے رکھتا ہے نہیں کچھ خراب بھی مجھے رکھتا ہے کہ سینٹر وینسر کا ہی کچھ ہو سکتا ہے اس کا ایک air mass sensor ہوتا ہے مجھے رکھتا ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو باقی میں دکھاتا ہوں کہ کونسے لیٹ کی بات کر رہا ہوں تو میں اس لیٹ کی بات کر رہا ہوں تو یہ چیک انڈل لائٹ اب گاڑی دیکھو سٹارٹ ہے سینجی پہ ہے اب میں پیٹرل پہ کرتا ہوں اب یہ دیکھو یہاں پہ پیٹرل پہ ہو گئی گاڑی پیٹرل پہ ہونے کے بعد بھی دیکھو لائٹ آ رہی ہے میں نے پیٹرل پہ بہت چل آئی ہے بہت پھر بھی وہی دکھت ہو رہی ہے بار 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 لائٹ آ جاتی ہے تو اس کی تینسن کٹوا کے آئیں گے آج پورا کہ بھئی لائٹ آ کیوں رہی ہے ایک پرولم کیا ہے لائٹ کی اس نکل چکے ہوں بھی اور گیارہ گیارہ ہو چکے ہیں میں نے وہاں پہ بات کر لیا کہ میں آج گاڑی لے کے آ رہا ہوں تو انہوں نے بولا گاڑی لیا کوئی دکھت والی بات نہیں ہے میں نے ان کو یہ بول دیا کہ میں نے کہا اس بار جلدبازی کوئی نہیں ہے پچھلی بار بھی نہیں تھی بات تم نے بولا کہ صحیح ہو گئی ہے اس لئے گاڑی ہم لے جاؤ آپ اس بار کوئی جلدبازی نہیں ہے آرام سے گاڑی چیک کرنا اگر آپ کو لگے تو وہ ہی مجھے دینا آپ دوبارے نہیں آؤں گا میں گاڑی کو لے کے آپ کرسے خود لے کے آنا بات میں نے بولا کام میرے سامنے ہونا چاہی ہے کیا دکت ہے وہ میرے سامنے پتہ علاق نہیں چاہی ہے کیا دال لے کو کہنے دال لے تو بس یہ ہے میں این ایف سی پہنچ چکا ہوں میرے فرینس کرنوں نے کے ریڈ لائٹ پر دکھاتے آگے کیا رہتا ہے پروسیزر تو یہ جو گاڑی سامنے کھڑی ہے اس گاڑی کی بارے میں کس کس کو پتایا اور کسی لگتی ہے یہ گاڑی یہ ہے ایم جی کی کومیٹ دیکھ برا ہوگا آپ کو لکھا ہوا نام کیونکہ میں جو لگتا ہے کہ اس گاڑی کا یہ سب کو صحیح ہے بس یہ ریٹ مجھے زیادہ لگا اس کا دس بار اللہ کی پڑتی ہے یہ ان لوگ دس بار اللہ میں تو بہت سارے اپسان آ جاتے ہیں تو اسی لیے مجھے رکتا ہے کہ یہ گاڑی چلی نہیں ہے باقی گاڑی چھوٹی سی لگتی ہے اور روڑ پر روڑ پر جنسی لگتی ہے چھوٹی چھوٹی سی گاڑی ہے ایک اور گاڑی اس کی جائسے دیکھی تھی وہ ساید مہندرہ کی تھی وہ ساید بند ہو گئی پہنچ گئے ہیں اوکھلا پندرہ بیس میں لئے روڑ خالی تھا کیوں کی تو تو بیسے بھی سیتر دے گاڑی ہوگا ہی ہوگا پلکل ویکنڈ پر بٹی ہے منڈے کو کہیں جانا پڑ سکتا ہے مجھے نہیں پاپا کو جانا پڑ سکتا ہے کہیں ٹریپ پہ جانے کا پلان بنا رہے ہیں وہ اسی لئے ٹریپ پہ جانے سے پہلے گاڑی بھلکل اوکی ہونی چاہیے باننا دکھتا سکتی ہے روڑ پہ بھی کیونکہ ابھی تو گھر پہ ہی ہیں یہاں تو ہم دو دن گاڑی چھوڑ بھی سکتے ہیں جب آؤٹو سٹیشن گاڑی میں کوئی دکھت آتی ہے تو بھو جاتا دکھتا جاتی ہے اگر چھوڑنے پڑ جائے وہاں پہ تو گھر چھوڑ کیا بھی نہیں سکتے کہیں اور رہنے کا پھر بہت مہنگا پڑتا ہے تو اسی لئے سب کچھ یہیں پہ کرا کے فری ہو کے جاؤ تو ٹینسن فری رہتی ہے باقی پہنچ گیا ہوں یہاں پہ گاڑیاں تو لگے ہوئی ہیں بھار اور یہاں پہ یہ نیکس اکا بھی ساتھ میں ہی ہے بلکل یہ نیکس اکا ہے پہلے پھر کے بعد میں یہ رانہ موٹر سے دیکھ گیا ہوا آپ کو تو چلتے ہیں کیا رسطوں دیتے ہیں یہ کیا کرتا ہے تو اگر کسی کے ساتھ میں بھی ایسی پرولم آئی ہے کہ یہ لائٹ آجاتی ہے بار بار تو کیا اس کا نکلائے سکین کرنے یہ بات میں کیا پرولم ہو سکتے ہیں اگر کسی کو پتا ہے تو پلیس بتا دینا کمنٹ کر کے بار بار پریسان نہیں ہونا پڑے کیونکہ سبیس سینٹر والے بھی بار بار بلاتے رہتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ سکین کر کے ہٹ جاتی ہے مگر یہ کوئی سکین کرنے والی دکت لگ نہیں مجھے کوئی سینسر وینسر کی دکت لگ رہی ہے مجھے سینسر خراب ہو گیا ہو یا کچھ ہو گیا ہو سینسر کی لگ رہی ہے مطلب الیکٹرونک پارٹ لگ رہی ہے کیونکہ اور کوئی تو پارٹس میں کچھ دکت چلنے میں نہیں کچھ نہیں ہے دکت بڑھ یہ لائٹ آ رہی ہے اور اس لائٹ کی ویسے مجھے حسن لگتا ہے کچھ اور دکت نہ دیا کچھ اور سینسر خراب نہ ہو جائے تو گاری کھڑی تو کر دیا اس کینی ہو چکی ہے پتہ نے کیا دیکھت نکلی ہے کیا نہیں نکلی ہے بھی کوئی پتہ لگا نہیں دیکھتے مجھے رنج کے بعد ہی ہو کھائی ہے اب تو ساڑے بارہ تو بچ چکے ہیں بلکہ اتنی بھیڑ ہیں نہیں اسے ویگنڈ پہ اتنی ہوتی ہے بھیڑ اس سے کم ہی لگ رہی ہے میرے کو اور دن جاکا لگی تھی جبکہ پچھلی بار ماہ آیا تھا بینس دے وہ تو جب زیادہ ضرورتی اتنی گاری تو نورمل دے پہ بھی ہوتی ہے باتا ہے تو سیٹرڈے ہیں یا زیادہ ہونے چیئے تھی دیکھتے کیا دھتا ہے کیا دکت بتاتے کیا نہیں بتاتے تو بھائی یہ ایک چیز پتہ لگی ہے بھی یہ اوٹو سنسر ہے ہی ہونا درین تا ہے جب تراؤ گا کود رین تا ہے اس کا بود بتا رہے ہیں فولٹ یہ چھین کر کے دیکھ رہے ہیں ابھی بہت باقی ہے کہ یہ پائپ نکلا ہوا تھا یہ بہتا ہے یہ لگا دیا مگر پھر بھی کچھ اس سے فرق نہیں پڑا تو اس لئے یہ سوچ رہیں کہ یہ فوٹو سنسر کھولتے ہیں گرین والا چاہتے ہیں اب اسے چینز کر کے دیکھیں گے دیکھتے اس سے کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا فرق پڑتا نہیں برتا یہ تین بچ کے دس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ابھی میں نکل چکا ہوں سرویس سینٹر سے رستے میں کھڑا ہوں کہیں پہ تو لیٹ جا چکی ہے بلکل ایک سینسر تھا سینسر کا میں بھی دکھاتا ہوں آپ پہ انجین کھول کے انجین پہ کھول کے بھی روڑ پہ کھڑا ہوں میں تو دکھاتا ہوں اس کو ابھی کھول کے ساکھ پر لگا دیا ہے کہہ رہے کہ لیٹ سے لے گئی ہے ٹھوڑی کھڑی چلا ہو سینسر کا سینسر ایویلیبل تھا نہیں ان کے پاس کہیں پہ تو انہوں نے اوڈر لگا دیا ہے اوڈر لگانے کے بعد میں اگر جیسے ہی اگر لائٹ دوبارے آتی ہے تو اسی سے چینج ہوگا اگر نہیں آ رہی گی تو کوئی دکھت نہیں چلتے رہے گا اگر اسی کی دکھت ہوگی تو صاف ہوگی صحیح ہوگیا ہوگا اگر وہ خراب ہی ہوگا تو لائٹ دوبارے سے آ جائے گی اسی سے سینسر چینج ہو جائے گا آپ کی بار تو ابھی جب میں راستے میں رکھتا ہوں گا یہ خالے جگہ پہ تو میں دکھاتا ہوں کونہ سینسر تھا اگر فیوچر میں کبھی آپ کی گاڑی بھی ایسا ہو تو وہ ضرور چیک کروانا ہے سینسر پہا تو گھننا نہیں پڑے گا میں تو خاپی چوتھی بار آ رہا ہوں یہاں پہ چوتھی بار تو آئی رہا ہوں کم سے ہوں اگر آپ بھی لائٹ آئی تو پانچ بار آنا پڑے گا مگر اس بار ختم ہو جائے گا کیسہ تو چینج ہو جائے گا سینسر ہوگا تو ابھی رکھتا ہوں تو دکھاتا ہوں میں آپ کو کیا سینسر تھا اور ایک پائپ اوڑنے کے لئے ہوئی تھی وہ بھی میں نے نوٹس کیا ان کو دکھیں نہیں میں نے اینوڑس کری میں نے کہا یہ پائپ بھی نکل ہوئی کیا بتاتا ہوں کہ وہ یہ صحیح دککت آ رہی ہو تو ابھی رکھتا ہوں تو دکھاتا ہوں میں آپ کو باقی لائٹ جا چکی ہے یہ گاڑی سٹارٹ ہے گاڑی بلکل سینجی پہ ہے کوئی دککت نہیں آ رہی ہے بھی لائٹ کی یہ ہینڈ بریٹ کی لائٹ ہے ایک لیٹ سے لی گئی اور ایک اب چلی جائے گی پہ چیٹ بیٹ لگاؤں گا تو تو اب کوئی لائٹ نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں آپ باقی انہوں نے بولا تھوڑے چلا ہو کیا پہچاس سو گھر میں چلنے کے بعد آئے لائٹ تو دوبارے سے چین ہو جائے جب تک سینسر آ بھی جائے گا چلتے ہیں آپ بھر کی طرف باقی دکھاتوں رشتے میں رکھ کے آپ کو میں وہ چیز جو سینسر خراب بتایا تو انہوں نے تو اب دیکھتے ہیں گائز کونسا سینسر تھا دیکھاتا ہوں آپ کو یہ گرین بڑا تار دیکھ رہو آپ یہ یہ نیچے لگا رہا ہے اس میں جا کے تو یہ والا سینسر تھا وہاں سے انہوں نے کھولا کھول کے ساپ کر کے وہ وہاں سے لگا دیا تو ابھی تو کوئی لائٹ آنے رہی ہے باقی ایک ہی والا پائپ تھا یہ بھی نکلا پڑا تھا یہ بھی لگا دیا ہے تو باقی ابھی تو لائٹ آنے رہی ہے باقی اس سے سینسر کا انہوں نے اوٹل لگا دیا کیونکہ سینسر بہت کم خراب ہوتے ہیں تو اسی لئے ان کے پاس ایوی لیبل تھانے کہیں نہیں بھی پتہ کروا دیا تھا وہ تو اوٹل لگا اوٹل لگا دیا اس کے اگر اب لائٹ آتی ہے تو اسے چینج ہوگا باقی لائٹ آنے وہ کہہ رہے تھا کہ لائٹ آئے گی نہیں کنفرم ہو گیا ہے باقی دیکھتے لائٹ آئے گی تو چینج کروا لیں گے اس کا پورا باقی ہاں تو لائٹ آنے رہی کوئی تو اگر آپ کی بھی گاڑی میں کبھی اسی پرولم آئے کہ بار بار لائٹ آ رہی ہے بار بار جا رہی ہے تو یہ والا چیک جرور کروانا سینسر کیونکہ میں تو چار پانچ بار پریشن ہو کے جب یہ پکڑ میں آیا ہے تو سب سے پہلے یہ والا چیک کروا سکتے ہو آپ اگر آپ کی بھی گاڑی میں ایسی کچھ سیم پرولم آتی ہے کہ لائٹ بار بار آئے جا رہی ہے آئے جا رہی ہے اور بار بار آپ لائپ ٹوپ سے ریسٹ کروا رہے ہو پھریوی لائٹ آ جا رہی ہے تو آپ یہ چیک کروا سکتے ہیں ایک بار کیا پتہ یہ ہی وہ پہلی بار میں فولٹ ہو جائے آپ کا صحیح کیونکہ یہ الیکٹرونک پارٹ ہوتے ہیں بہت کم خراب ہوتے ہیں اور جلدی پکڑ میں بھی نہیں آتا ہے جب سے جتنی زیادہ گاڑیاں الیکٹرونک ہوتے جا رہی ہیں تو جلدی ٹھیک نہیں ہوتی کیونکہ لائپ ٹوپ لگاتے ہیں سینسر سارے ہو رہے ہیں آج کل ہرچیر کا سینسر لگا ہوا ہے جتنی زیادہ سینسر ہوتے ہیں جتنی زیادہ الیکٹرونک پارٹ آ رہے ہیں اتنی زیادہ دکھت آ رہی ہیں تو پہلے ہی گاڑیاں یہ تھی کہ گنی چھونی چیزیں ہوتی تھی پکڑ ماتی تھی بیماری کیا بیماری ہے کیا خراب ہے کیا نہیں اب پکڑ ماتی نہیں بیماری تو اس لئے چلو ٹیکنولوجی صحیح بھی ہے اور خراب بھی ہے جتنی زیادہ فیسلیٹی اتنی زیادہ دکھت ہے تو اب چلو ملتے کسی نیسٹ ویڈیو میں اگر آپ کی بھی ایسی کسی کمپلینٹ آئی ہے ڈککت آئی ہے سر ویس کے بعد یا پھر ویسے ہی تو کمنٹ کو جب جب بتانا ہے کہ آپ کی کیا دکت تھی کسی انسر کی دکت تھی تو بتا دیں نا کیا پتا کسی کو ہلپ ہو جائے تو ملتے کسی نیسٹ ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کر دینا اور باقی شیئر کر دینا لائک کر دینا کمنٹ کر دینا کوئی کوششن ہو تو ریپلائی کریں گے جب بائے بائے ملتے نیسٹ ویڈیو میں